بسم اللہ الرحمن الرحیم ایچ بی ایف چینل کے ناظرین کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس اگینس دی ایکٹ آف ای پرسنل آف سونڈ مائنڈ کے حوالے سے ہے یعنی یہ پاغل شخص کے خلاف آپ رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کا حق رکھتے ہیں سیکشن نائنٹی ایٹ اس چیز کی آپ کو اجازہ دیتا ہے اور مسکنسپشن والا شخص اگر کوئی آپ کو ماننے آرہا ہے تب بھی آپ رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کا حق رکھتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں یہ پی پی سی کی ہم نے آج بک مائنڈ آج ہم نے میجر ایکٹ آپ کے سامنے رکھی ہے اور ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اس کو وین این ایکٹ ویچ ووڈ ادھروائیس بی ایسرٹن اوفینس اس ناوٹ دیت اوفینس بی ریزن آف یوت جو ایکٹ دوسرے نے کیا تھا اس کے عدل آپ کو بھی ڈیفینس کا حق پروپرلی طور پر حاصل ہے چاہے وہ مسکنسپشن پہ کیا گیا ہو چاہے وہ انساؤنڈنیس آف مائنڈ پہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے اور اگلا بندہ انڈرسٹینڈنگ اور مچورٹی رکھتا ہو اس کے بہاب پر وہ دوسرے بندے کے خلاف جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کا حق رکھتا ہے سیکشن نائنٹی ایٹ پی پی سی ایٹین سسٹی اس کو آلاو کرتا ہے یہ ہم نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کی ہے ایلسٹریشن یعنی کہ مسال کچھ بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں انفلینس آف مائنڈنس کی وجہ سے وہ اٹیمپ ٹو کل کرتا ہے کہ اس کو اے کو یعنی کہ وہ کوئی گلٹ نہیں صبر کیا جائے گا اور نہ اس کا کوئی افینس ہوگا بٹ اے ہیز سیم رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس بٹ اس کے متبادل جو ہے اے کے پاس کیا ہے سیم رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس حاصل ہے وچھ ہی ووڈ ہے ایف زیڈ بھر سین ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس کے متبادل وہ زیڈ کے خلاف بلکل رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کر سکتا ہے دوسرا ہم ایلسٹریشن پڑھتے ہیں اے انٹرس یعنی کہ اوپر والا ہم نے پڑھا انساؤنرس آف مائنڈ مائنڈنس کے حوالے سے اب ہم پڑھتے ہیں دوسری ایلسٹریشن وہ بھی میں لکھا ہوا ہے اور یہ ہے مسکنسپشن غلط فہمی کی وجہ سے جو آپ پر کوئی اٹیک کرنے آ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس کے بہاب پر متبادل آپ رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کا حق رکھتے ہیں اے انٹرس بائی نائٹ آہاوس وچھ ہی اس لیگلی انٹائٹل تو انٹرزیٹ اے انٹر ہوتا ہے گھر کے اندر لیگلی طور پر زیڈ بھی اسی گھر میں ہی ہوتا ہے زیڈ گھبرا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے وہ ٹیکنگ اے اے کو ٹیک کرتا ہے اور ہاؤس بریک کرنے پر اور ٹیکس کرتا ہے اے پر یہ زیڈ بھی اٹیکنگ بھائی انڈر دسمانس کنسپشن یعنی کہ غلط فہمی کی وجہ سے کمیٹس نو افینس یعنی کہ اس نے کوئی افینس نہیں کیا بٹ اے ہی اسیم رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس اگیز زیڈ یعنی کہ اس کے متبادل یہ کہ پاس کیا ہے زیڈ کے خلاف رائٹ آف ڈیفینس کر سکتا ہے which he would have زیڈ یعنی کہ جو زیڈ نے کیا ہے if we're not acting under the right misconception misconception کی بنیاد پر بھی رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کا حق حاصل ہے اور اس کے علاوہ unsowners of mind کوئی پرسن آپ کے سامنے آجاتا ہے تب بھی آپ رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفینس کر سکتے ہیں قانون آپ کو اس کی بھرپور اجاد دیتا ہے مہر آپ کو اس کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے اطالت کے اندر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like and subscribe hpf channel thank you so much